ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا پردیش سیو کے لیے خاص کار دیکھیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ آگے والدین کو دیکھنا کتنا بڑا سواب ہے لیکن اگر آپ پردیش میں بیٹھا مجبوری ہے نا ایک بندہ پردیش میں بیٹھا ہوا ہے چھے ماہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد چھوٹی جا سکتا اس سے پہلے نہیں جا سکتا اچھا آپ پردیش میں بیٹھے ہوئے جیسا میں بھی آپ کو بتا پردیش میں ہوتا ہوں تو ہم وہاں سے بھائی پیسہ کماتے ہیں گھار بھیجتے ہیں چلو اپنے کسی بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں اپنے ابو کے اکاؤنٹ میں بھیجیں آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھیجیں تو بھائی آپ جو پیسے بھیج رہے ہیں ان میں سے آپ اپنی والدہ اور ابو امی اور ابو کو بھی دیتے ہوں گے نا یعنی کہ ان کی خدمت کر رہے ہیں امی آپ یہ کپڑے لے لیں آپ یہ جوتی لے لیں یہ موسم تھنڈا آگیا اس چیز کی آپ نے شادی پر جانا یہ لے لیں آپ پیس کیسیوں کے لیے بھی ایک خاص ویڈیو ہے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جی میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں میں اس بزرگ شہری کی بزرگ سعودی کی بول رہے ہیں بددو ہے جی شہری تو نہیں بول سکتے آپ کو ویڈیو کلپ ان کا ساتھ میں دکھایتا ہوں میں میرے حساب سے ایک بہترین قسم کی ویڈیو ہے یقین مانیے شور سی ویڈیو میں بات ختم کرتے ہیں جی دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں میرے حساب سے باغی شاید آپ کو اس کے مطلق مزید علم ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے یعنی کہ انسان کے نامہ عمال میں نیکی یہ لکھی جاتی ہے نمبر ایک خانہ کعبہ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر آپ اتواف کرتے ہوئے اس کی زیارت کرتے رہیں آپ وہاں بیٹھ کر کعبہ شریف کی زیارت کرتے رہیں آپ بھائی نماز کعبہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ کے نامہ عمال میں کعبہ شریف کو دیکھنے کی صرف آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے نامہ عمال میں اس کی نیکییں لکھی جارہی ہے نمبر دو آپ کے بوڑھ والدین ان میں آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو بھی پیار کی نظر سے دیکھنا تو ثواب ہے جی انسان کے نامہ عمال میں نیکییں لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو برحال جی یہ بات اس لیے کر رہا تھا اس بزرگ کی طرف سے ہی جس کا ویڈیو کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اچھا سعودیہ میں آپ کو پتا ہے جی کہ عام میں نے خود سے دیکھا ہے جی خمیس مشیط میں میں کام کر رہا تھا کہ ایک ینگ لڑکا نکلے گھر سے سعودی 20-25 سال کی اس کی عمر ہوگی اس کے پیچھے اس کا بھوڑھا والد نکلا جس نے ایک ہاتھ میں اپنے لاتھی پکڑی ہوئی تھی وہ سٹک اور دوسرا ہاتھ اس بیٹے نے اپنے والد کا پکڑا ہوا ہے اور اس کو پکڑ کر پاس ہی محجد ہے جی نماز کے لیے محجد میں لے کر جا رہا تھا تو میں دیکھنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے بولا یہ لڑکا جو ہے نا یہ جنت خرید رہا ہے یقین مانیے برحال یہ کلپ جو آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں میں ایک سعودیہ بیعہ کا سوشل میڈیا کے مطابق سب سے بورا شخص تھا ہی سعودیہ بیعہ کا ابھی کی جو سبھی چل رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں ایک سو ساٹھ سال اس کی عمر بتائی جاری تھی بقاعدہ سعودیہ ساتھ میں کھڑا ہوا اور اس سے پوچھ گوچھ کر کے اس بتا رہا تھا اور یہ آپ اگر آپ میں سے جن بھائی جو بھائی جزان والی نجران والی سائٹ پر رہتے ہیں نا وہاں پر سعودیوں کے ایسے ہی علیے ہیں یقین مانیے تو برحال وہاں کا یہ رہائشی تھا ایک سو ساٹھ سال اس کی عمر تھی اور کچھ دیر پہلے یعنی آپ انہیں چند ماہ پہلے ان کی یہ ویڈیو آئی تھی اس کے بعد آج ان کی ویڈیو دوبارہ سے یہ اس لیے سوشل میڈیا کے پر ویلل ہو لی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے یعنی کہ یہ جو سعودیہ کے بزرگ شہری تھے بدو بورنے آپ جن کی عمر ایک سو ساٹھ سال تھی ان کی وفات ہو چکی ہے اللہ تعالی کی ذات ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یار آپ کو بھی والدین کی خدمت کرنے کی تفیق دے